انہوں نے ایک فٹ زمین فتح نہیں کی ابھی تک کیے تو بتائیں سارا بجٹ نوے پرسنٹ یہ کھا گئے بیڑا غرق کر دیا جی نمبر وان ایجنسی ہے نمبر وان ایجنسی کو میں نے چاٹنا ہے میں تو عام شہری ہوں مجھے آپ نے نہ تعلیم ٹھیک سے دی نہ صحت کا نظام ٹھیک سے دیا نہ جناب انفرسٹرکچر دیا نہ قانون دیا نہ سیاسی الیکشن کا نظام ٹھیک دیا میں نے آپ کو کیسے لوٹ کرنا ہے کونسی آپ کی نمبر وان ایجنسی ہے جس کو یہی نہیں خبر کہ آپ کے پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں عام آدمی کو سمجھ آ رہی ہے ایجنسی کا تو یہی کام ہے کہ ایڈوانس میں وہ آپ کو رپورٹ کرتی کہ آنے والا وقت آپ کا اس طرف جا رہا ہے پتہ نہیں یہ آ تو یہ پھر اس طرح کی نمبر وان ایجنسی کے اپنے لوگوں کو مارتے کیسے آپ کے لوگ اٹھایا جا رہے ہیں کوئی سیکیورٹی نہیں آپ دے رہے ہیں ہمارے لوگوں کو ریویو کرنا چاہیے آج ہمارا دشمن بہت زی یہ ڈیفائن کرے نا آپ کا دشمن کون ہے ہمارے پاکستان کا دشمن ہمارے مسلمانوں کا دشمن ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں یہ آپ کو بھی بتا ہے دشمن وہ دشمن تو سامنے کھڑا نا وہ ہماری فیور میں ہے وہ سامنے کھڑا کہتا ہے بھائی میں آپ سے لڑوں گا ایک دشمن ہمارے اندر ہے وہ ہمیں پتا نہیں ہے اب لوگوں کو پتا چلا ہے آگ سیاد کے گھر تک پہنچی اتنی شولوں کو ہوا دی ہم نے بات آپ کریں دشمن کی میرے بھائی ہمارا انڈیا کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے ہم آ رہا ہی ہن اپنوں کے ساتھ مقابلہ ہے ان سے اگر ہماری جان چھوٹے گی تو ہم ان سے لڑیں گے پالے ہونا لڑنا سے ہم اس سے کیسے لڑیں گے آپ کے پاس تیک عرب ڈالر بھی نہیں ہیں ان کے پاس پانچ سو اک سٹھ عرب ڈالر ہیں ان کی اکان혼می پانچ سو اک سٹھ عرب کی ہے دنیا کی پانچ بھی یہ چھٹی بڑی فوج ہے ان کے پاس ہم هماری نمبر وانہ جنسی ہے جی ہے آپ ایجن کوئی نمبر وانہ جنسی ہے اگر coی نمبر وانہ جنسی ہے چی ٹ 1947 سے لے کے آج تک آپ نے ایسا عوام میں غصہ اور ایسی چیز کو نہیں دیکھا تھا یہ کور کمانڈرہ اس ہے اور یہ عوام ہے اب کتنے دور ہیں آپ لوگ ہم سے کتنا ایک ٹیبل سے اس طرح بھی بیٹھے ہوئے نا ادھر سے بھی آپ کو لے آئیں گے آج نہیں کتنی دیر کچھ گھنٹوں کی بات ہے نا کوڑے دانوں میں آپ لوگ ہوں گے کوڑے دانوں میں کوڑے دانوں سے آپ نکلیں گے یہ بات یاد رکھیں امران خان صاحب کو وارنز دکھا کر گرفتار کر لیا گیا وہ بھی یہی چاہ رہے تھے مجھے وارنز دکھائیں گرفتار کر لیں تو پھر اب یہ سارا مطلب کیا کیا جا رہا ہے دیکھیں پہلی چیز جو ہے آپ حلکہ عدالت سے عدالت سے آپ اٹھائی نہیں سکتے اگر آپ کے پاس وارنز بھی تھے ان کے گھر سے پہ آتے راستے میں آتے جب وہ حلکہ عدالت سے باہر آئی تھے تب بات کرتے پھر یہ ہے آپ جو بات کر رہے ہیں ابھی میں نے ساری گفتگو سنی ہے کہ یار یہ پاکستانی قوم کا فیصلہ ہے پاکستانی قوم کا پیسہ ہے یقینا ہمارے نقصان ہمیں ابھی یہ آپس میں بات کر رہے تھے ان کی جیبوں سے تھوڑی جانا یہ تو سرکاری املاک ہیں یہ تو ہمارا پیسہ ہے مگر ہمارا پیسہ ہے صحیح جگہ پہ لگے اس کی بچہ تو نہیں چاہیے ہماری مرضی کا لیڈر بھی آنے تو ہمیں زبر 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 سیکیوری امپوس کر رہے ہو وہ کہتے ہیں اکتوبر میں الیکشن کرواتے ہیں تو آپ دیں ووڈ جکتے ہیں اکتوبر میں الیکشن کرواتے ہیں جب آپ کو ایک آئین ہے وہ کہہ رہے ہیں نوے دن میں کروائیں وہ بہت عدالت برا کروائے گی نا وہ بہت عدالت کروائے گی بات تو وہی آگی نا جب آپ آئین کو تو آپ نے ردی میں ڈال دیا نا ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا اکورٹ نے بھی اس کے بعد ایکشن لیا ہے وہ کہہ رہے ہیں اس چودہ کو کروائیں گے جب نوے دن میں کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے آپ نے وہ بات بھی ردیگی ڈوکری میں اب اس میں اپنی عزت بچائے دیو چودہ بات طریقہ ٹائم دیا یہ جو ان کی حرکتیں ہیں یہ الیکشن کروانے والی ہیں جناب ایک سال کے اندر دھائیسو پرچے ان پر کر دیئے مجھے بتاؤ کسی معذر معاصرے میں ایسا ہوتا ہے ہم یقین کریں فوجی وہاں آتے ہیں جب بلے اس کو لگے ہوئے ہیں بردی اس نے پہنی ہوئی ہے ہم چوڑے ہوتے تھے انہوں نے ایک فٹ زمین فتح نہیں کی ابھی تک کیے تو بتائیں سارا بجل نوے پرسنٹ یہ کھا گئے ہیں بیڑا گھرک کر دیا جی نمبر وان جنسی ہے نمبر وان جنسی کو میں نے چاٹنا ہے میں تو عام شہری ہوں مجھے آپ نے نا تعلیمت ٹھیک سے دی نہ صحت کا نظام ٹھیک سے دیا نہ جناب انفرسٹرکچر دیا نہ قانون دیا نہ سیاسی الیکشن کا نظام ٹھیک دیا میں نے آپ کو کیسے لوٹ کرنا ہے یہ عام آدمی ہے خدا کی قسم میں میرے جذبات پاک فوج کے لیے جتنے بھی اداریں ہمارے لیے کام کریں پولیس بھی ہمارے لیے ہمارے محافظ ہیں مگر وہ کائے کے محافظ ہیں ہم نے ان کو پالا ہم نے ان کو پیسہ کھلایا ان کو فیڈ کریا یہ کون سی آپ کی نمبر وان اجنسی ہے جس کو یہی نہیں خبر کہ آپ کے پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں عام آدمی کو سمجھ آ رہی ہے اجنسی کا تو یہی کام ہے کہ ایڈوانس میں وہ آپ کو رپورٹ کرتی کہ آنے والا وقت آپ کا اس طرف جا رہا ہے پتہ نہیں یہ آ تو یہ پھر اس طرح کی نمبر وان اجنسی کے اپنے لوگوں کو مارتے کیسے آپ کے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں کوئی سیکیورٹی نہیں آپ دے رہے ہیں ہمارے لوگوں کو ریویو کرنا چاہیے اور ابھی بھی میں آپ کے وسیلے سے لوگوں کو پیغام دوں گا اس پہ تھوڑی سی اپنی سٹریٹیجی خاص طور پر پیٹی آئی والے بنائے یہ جو کور کمانڈر ہاؤس جی ایچ کیو یہ خالی ملا اس میں یہ بلا وجہ نہیں ملا نہ وہ بیت فوٹ پہ گئے ہیں یہ ان کی سٹریٹیجی کا حصہ ہے کہ بھائی جن یہ پاکستانی قوم میں ایک دن دو دن کھڑی ہوگی تیسرے دن اس نے نظر نہیں آنا انہوں نے آپ کو فری اینڈ کر دیا آپ نے جو کرنا ہے کر لیں تو یہ لیڈرشپ کو کوئی سٹریٹیجی تیار کرنی چاہیے جو عوام چارج ہے اس کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے سعی سائٹ پہ لے کے جائیں اور ان کو یہ جگہ ڈوننی چاہیے کہاں سے ہمیں بینیفیٹ ہو سکتا کہاں سے ہم کامیاب ہو سکتے اب عمران خان کو ادھر لے گئے ہیں دائی سو پرچے کون سے ایسے کام کیے ہمیں بھی تو بتائیں جا آ کے ڈی جی صاحب نے دو بار پریس کانفرنس کی ہے ان کی اگینسٹ کرنا آ رہے ہیں تو ہمیں وہ لے کے آئیں پرچے عوام کو کانفیڈنس میں لیں خان صاحب کی کمت میں بھی تو پرچے ہوتے رہے ہیں باقیوں کے پروں انہوں نے ان کے اوپر کر دیئے دیکھیں پرچے ہوتے رہے ہیں خان صاحب نے کبھی آن نہیں کیے ٹھیک ہے وہ یہی تو مسئلہ ہے کہ پرچے آپ کرتے ہیں الزام ان پہ آ جاتا ہے ان پہ آ جاتا ہے تو آپ تک تو بات آتی نہیں اب پہلی بار آپ پہ آ رہی آپ نے وہ ساتھ میں کر دیا یہ ادارے کی توہین کر دی تو ہمارے لوگوں کو ریویو کرنا چاہیے یہ بھی کوئی اچھا سائن نہیں ہے کہ قوم جی ایچ کیو جو آ رہی ہے کور کمانڈر ہاؤس آ رہی ہے کوئی پوزیٹیو نہیں ہے نیگٹیو ہے لیکن جو ہو رہا ہے نا ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں یہ پوزیٹیو ہے لیکن پاکستان کی فیور میں دیکھیں تو یہ دونوں ٹھیک نہیں ہے آج ہمارا دشمن بہت زیادہ خوش ہو کر مزے لے رہا ہے کہ میں نے کچھ کیا بھی نہیں اور یہ آپس میں لڑ پڑے آپ کا دشمن ہے کون پہلے تو یہ ڈیفائن کرے نا آپ کا دشمن کون ہے ہمارے پاکستان کا دشمن ہمارے مسلمانوں کا دشمن ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں یہ آپ کو بھی بتا ہے آپ بتا سکتے ہیں دشمن وہ دشمن تو سامنے کھڑا نا وہ ہماری فیور میں ہے وہ سامنے کھڑا کہتا ہے بھئی میں آپ سے لڑوں گا ایک دشمن ہمارے اندر ہے وہ ہمیں پتا نہیں ہے اب لوگوں کو پتا چلا ہے ان لوگوں کو ابھی بھی ہوش کے ناہوں لینے چاہیے پیچھے جو ہوا سو ہوا ابھی ٹھیک رست ہے شکریہ آگ سیاد آگ سیاد کے گھر تک پہنچی اتنی شولوں کو ہوا دی ہم نے بات آپ کریں دشمن کی میرے بھائی ہمارا انڈیا کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے ہمارا ان اپنوں کے ساتھ مقابلہ ہے ان سے اگر ہماری جان چھوٹے گی تو ہم ان سے لڑیں گے پالے ہونا لڑنا سے لڑنا لیکن ہم اس سے کیسے لڑیں گے آپ کے پاس ایک عرب ڈالر بھی نہیں ہیں ان کے پاس پانچ سو اکسٹھ عرب ڈالر ہیں ان کی اکانومی پانچ سو اکسٹھ عرب کی ہے دنیا کی پانچ بھی چھٹی بڑی فوج ہیں ان کے پاس ہماری نمبر وانہ جنسی ہے جی ہے باجن کوئی نمبر وانہ جنسی سی ٹی ڈی میں حملہ ہوا ہے یہ کیا کس جیز کی نمبر وانہ جنسی ستو بھی کیسے ہو رہے تھے وہ تو نہیں کسی نے روکا مراز سے ہی چھ مینوں سے پٹ رہا ہے کہ باجن وہاں پہ دہشتگرد گسائے جارہے ہیں گسائے جار کون گسا رہے ہیں یہاں پہ آپ کے کنٹ میں کوئی بندہ سویلین گار دکھانے کے بغیر نہیں آسکتا تو وہاں دہشتگرد کیسے آگئے ہیں یہی لگاتے ہیں یہی اپنے لوگوں کو آگئے بائی سے ڈالر منگواتے ہیں ابھی یہ خان کے بیچے ہاتھ دوک مر گئے اسے پہلے نکلوایا ہے پھر اس پہ حملے کی ہیں پہلے کہتے تھے ہم نے گرفتار کر کے گرفتار بھی کر لیا ہے اب کہتے ہیں ہم نے اسے کرش کرنا اوہ میرے بھائی بے کوف و گدو انسان مرتے ہیں کردار نہیں مرتے اسے کچھ نہیں ہونے لگا یہ لوگ اس کے کردار پہ آئے ہیں اسے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے ان کے ساتھ یہ ہمارے نہ ہی دشمن تھے نہ ہیں اور ابھی ہمیں لگنا شروع ہو گئے ان کی حرکتوں سے یہ جو الیکشن ہے آپ چودہ مہین کو الیکشن کروائیں چلیں چودہ مہینے اکتوبر میں آپ چلیں سمجھیں ریزولف کریں دو مہینے میں الیکشن کروا دیں آپ اس کون میں سمبلیوں سے سر دیکھیں یہ جو الیکشن ہے ان سے آگے بعد ہے آج صرف یہ دیکھ لیں آپ عوام کو کہ 1947 سے لے کے آج تک آپ نے ایسا عوام میں غصہ اور ایسی چیز کو نہیں دیکھا تھا یہ ایک اور کمانڈر ہے اس ہے اور یہ عوام ہے اب کتنے دور ہیں آپ لوگ ہم سے کتنا ایک ٹیبل سے اس طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا ادھر سے بھی آپ کو لے آئیں گے یہ زرداری یہ نواز شریف یہ رانہ سنا اللہ یہ ہمارا لیول ہی نہیں ہے یہ کوئی لیول نہیں ہے ہمارا سر ان کے ساتھ ہمارا ہے ہی نہیں یہ نہ ہم سے لڑ سکتے ہیں نہ یہ ہمارے ساتھ ہے ہمیں ان کو جو پال رہے ہیں وہاں سے ڈالروں والے ان کے ساتھ ہمارا میچ ہے ان کو ہمارا چیلنج ہے آج ہم ادھر آ چکے ہوئے ہیں اور کور کمانڈر ہاؤس کے اندر آگئے ہیں اندر آئے ہوئے ہیں کب تک بچو گے کب تک بچو گے یہ لیڈیز یہ بچے یہ دیکھیں یہ سب آئے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں تو آرمی چیف صاحب ذرا ہوش کے ناخن نہیں آپ اور یہ دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے آج نہیں کتنی دیر کچھ گھنٹوں کی بات ہے نا کوڑے دانوں میں آپ لوگ ہوں گے کوڑے دانوں میں کوڑے دانوں سے آپ نکلیں گے یہ بات یاد رکھیں یہ ایک عوام کا بات ہے اور یہ کوئی بھی بندہ کیمے والے نان پہ بریانی پہ پیڑ پہ نہیں ہے سب خود آئے ہیں اپنی مدد آپ کے تیت آئے ہوئے ہیں ہر بندہ اپنی گاڑی پہ ہر بندہ اپنی موٹر سیکل پہ خود پیٹرول ڈلوا کے آیا ہے کوئی ایک بندہ بھی یہاں پہ پیٹ نہیں ہے تو ہم بتانا چاہتے ہیں